السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اس کو اور بہت ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے جیسے کہ اس کو کڈنی بینز بھی کہا جاتا ہے راجمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے آپ یہ مزیدار سے کڈنی بینز یا لو بیا پکا سکتے ہیں اس کے لئے کن مسائلوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں موسیقی 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 سپید لو بیا کی ریسپی ہم نے ہاف کے جھی سپید لو بیا ایک گھنٹہ ہو گیا بھی دھوکے رکھا ہوئے ہیں آدھا کلو ہم نے چھگن لے لیا ہے اس کو ساف کر دھوکے رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر لے کے ان کی پیسٹ بنا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون نیسن اگر کا پیسٹ ہے مسالوں میں ہمارا تقریباً ڈیر ٹی سپون نمک جائے گا اور ڈیر ٹی سپون ہی میں نے لال مرچ پاورڈر لیا ہے پاورٹر ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون زیرا ہے سفید والا اور ون ٹی سپون لیول کر کے گرم مسالہ پاورڈر ہے اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر استعمال کروں گی یہاں میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور ہاف کپ آئل کے اندر دو میڈیم سائز کی پیاز ڈال کے میں نے اس کو براؤن کرنے کے لیے اوپر چڑھا دیا ہے جیسے یہ براؤن ہوں گے اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے جب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے ہمیں دوسری براؤنت میں اس کے اندر تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو گلانے کے لیے ، جیسے ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں ہم نے اندر پیاز کے لیے ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم نے تقریباً لائٹ براؤن سا کر لینا ہے پانچ منٹ تک اس کو پیاز سے پھائی کریں گے ہمیں پیاز کے ساتھ پھیاز ہے یہ ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے اس کے اندر ہم ازتہ کپیش ٹی ایٹ کر دیں گے نمک مرش اور ہلڈی ایڈ کرنے کے بعد دو تین منٹ تک ہم اس کو پرائی کریں گے دو تین منٹ ہوں گے اب ہم تماتر کا پیش کریں گے اور اس کو تقریباً دو چار منٹ اور دھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی کو اس نہ ہو جائے تماتے اب ہم اس کے اندر یہ گرم مسالہ دھنیا پاوڈر اور زیرا ایڈ کر دیں گے اس کو دو تین منٹ اور کوک کریں گے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ اوائل اوپر آگیا ہے اب ہم نے جو راجما رکھا تھا وہ تقریباً یہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ تک گل گیا ہے اب ہم اسی طرح یہ دیکھیں تقریباً ایٹی پرسنٹ یہ ہو گیا ہو گیا تو اب میں اس کو یہ راجما کو چکن کے اندر شامل کر دوں گے ایک اچھے دیکھیں میں نے چکن میں ایٹ کر دیا ہے یہ لوگیا اس کو میں نے اس کے پانی سمیت اندر ڈال دیا اب اس کے اندر آدھا گلاس پانی اور ڈالوں گی اور فلیم نیچھ سے لو کر دوں گے ابھی تک میڈیم فلیم تھا اور اس کو تقریباً دس منٹ تک اور اس کے اندر پکاؤں گی تاکہ یہ پوری طرح سے کوک ہو جائے اور اس کا فلیور بھی اس کے اندر آجے تو اس کو اب میں لو فلیم کر دوں گے اور ڈھک کے تقریباً دس منٹ تک پکاؤں گی اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے پوری طرح سے یہ آپ کوک ہو چکا ہے گل بھی گیا ہے اچھی طرح سے ہم اس کے اندر اب ہری مرچے ڈال لیں گے اور یہ ہری مرچے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بکھاتے ہیں جی تو ہم نے اپنا لوگیا اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو ضرور پکا کے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ واقعی آپ سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیے گا تاکہ میری ساری ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں آپ اس کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا پھر بوائل رائس کے ساتھ کھائیں یہ آپ کو بہت مزہ دیں گے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ